بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر ناظرین لندن پلین کے حوالے سے کچھ خبریں سرگرم ہیں کہ شباشیف صاحب لندن میں بیٹھ کر کوئی پلین تیار کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ اتحادی بھی نراز ہو رہے ہیں پہلے ایمٹیو ہوئی پھر اس کے بعد کافلنگ ہوئی بی این بی کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے مارک صاحب موجود ہیں صدیق جان صاحب سر آپ کا بل بل شکریہ وقت دینے گا سر یہ کیا ہو رہا ہے لندن پلین کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اتحادی صاحب کی بھی ہمیں دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پیسے جو انہوں نے دینے تھے وہ دے دینے ہیں تو ڈیل کنفرم ہو گئے تو یہ کیا چل کیا رہا ہے سر ایک تو اتحادی صاحب کو میں نے بیان نہیں سنا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں لیکن میں رہا ہے کہ شباز شریف صاحب کو اس وقت جو وہ بیٹھ کے لندن پلین جو بھی ہے مسلم لیگ نون لندن جو ہے اس کو پریشان ہی ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت شدید ترین لڑائی جگروں کا جو ہے نا وہ نشانہ ہیں اور بہت زیادہ اختلافات ہیں بہت زیادہ اختلافات ہیں پارٹی کے اندر اور یہاں تک کہ جب شاہدخوا کا نباسی کل ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ نون لیگ کے کچھ لوگ وہاں پہ باہر رہے کہ خاج آصف جو ہیں وہ ان کے سامنے نہ آ جائیں ان کی ہاتھ پائی ہو جائے گی بہت شدید لڑائی ہیں نون لیگ میں تو میرے خلال ہے کہ شباز شریف صاحب کو عمران خان کو نکالنے سے پہلے اپنی دیکھنی چاہیے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے ایک اہم رانومار نے شباز شریف صاحب کو وہ کچھ ایسے لوگوں کے سامنے گالیاں دی ہیں کہ تاکہ شباز شریف صاحب تک بات پہنچے کہ انہوں نے شباز شریف کو گالیاں دی ہیں اور گالیاں یہ دی ہیں کہ جو لفظ انہوں نے استعمال کی ہے جو بتانے والا تھا میں اون اوتھ یہ بات بتا رہا ہوں بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے جن سے ہم ملے اکٹھے انہوں نے کہا کہ اس نون لیگ کے رانومار نے کہا کہ یہ گنجے جب بھی ڈیل لیتے ہیں اکیلے ڈیل لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور وہ نون لی کے پانچ ٹاپ لوگوں میں سے ہے گرختار بھی ہیں ٹھیک ہے جو سورس ہے ہمارا وہ سورس جو ہمارا ہے وہ تو میں تو مجھے تو پوری دل دو جان سے میں ان پر اعتماد کرتا ہوں بڑا کریڈبل سورس ہے مجھے تو انہوں نے بہت اچھی خبریں دی ہیں نون لی کے انہوں نے جن کو دن آئے یا نہیں کر سکے اور بعد میں وہ چیزیں سامنے بھی آئیں تو بات یہ ہے کہ جب یہاں تک بات پہنچ جائے کہ اپنی پارٹی کے لوگ اس طرح سے گالی دینے لگ جائیں اور اہم رانو ما تو پھر آپ کو اپنی پارٹی کی فکر کرنے چاہیے پہلے اپنے گھر سنبھالیں عمران خان سے پہلے اپنا گھر سنبھالیں اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ آپ کے اپنے لوگ آپ سے سنبھالیں نہیں جاتے اور الزام پھر آپ دوسروں پر لگا دیتے ہیں بھئی آپ نے جو جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا چیرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی آپ کے اپنے چودہ لوگ جو ہیں نون لگ کے نون لگ اور پیپلز پارٹی کے چودہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ووٹ خلاف ڈالا انہوں نے کہا جی ہم ان کو ہمیں پتا ہے اور انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھومپا ہے ہم ووٹ کو عزت دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نکالیں گے بتائیں نکالے ہیں ان کو میرے خیالے کوئی کم از کم چھ سات ماہ ہو گئے ہیں اس واقعے کو ٹھیک ہے کیوں نہیں نکالا نکالیں نا پتا چلے بھئی بات یہ ہے انہیں بھی پتا ہے کہ پہلے مار پس لوگ نہیں ہیں لوگ اپنے ان کے خلاف ہو ہوئے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو یہ ہے اب میں آپ کو بتا ہوں دو لوگ تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جو ناراض ہیں ایک ان میں سے ناراض ہیں شایتکاکن عباسی صاحب وہ بھی ناراض ہیں ایک تونڈ رانوما کا میں نے ذکر کیا ہے نا دو اور کا بتا دیتا ہوں ایک شایتکاکن عباسی گریفتار ہیں سوری ناراض ہیں ایک ساہد رفیق صاحب ناراض ہیں وہ یہ دونوں سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نواز شیف نے وہی کیا ہے جو انہوں نے 99 کے بعد جعوید حاشمی کے ساتھ کیا تھا بھئی گریفتار ہوئے شایتکاکن عباسی بھی گریفتار ہوئے 99 میں جعوید حاشمی بھی گریفتار ہوئے غوصلی شاہ بھی گریفتار ہوئے بہت سرے لوگ گریفتار ہوئے جب نواز شیف صاحب نے ڈیل کی ڈیل کر کے نواز شیف صاحب اکیلے بھاگ گئے بھائی کو لے گئے خاکان عباسی صاحب جیل میں تھے خاکان عباسی صاحب جیل میں رہ گئے خاکان عباسی صاحب میرا خلاق اس کے بعد دو سال میں خلاق جیل میں رہے اور چار سال یا چھے سال جوید آشمی رہے اور ان لوگوں نے پتہ تک نہیں کیا پیچھے لوگوں کا سرور پیرلیس میں جاگے سرور سے بیٹھ رہے تو اچھا لیکن جب آئے پھر ان لوگوں کا بھی قصور ہے پھر شاید کا اگنا باسی کیوں ان کے ساتھ گئے ہیں بھئی جب آپ کو پتہ ہے ان کا کہ وہ ایسے کرتے ہیں پھر جوید آشمی صاحب آپ نے دیکھا پیٹی آئی میں گئے پھر منتین ترلے کر کے وہ کہ وہ ان کی کوارڈینیٹر ہیں ہماری دوست ہیں ان کی مجھے میسج آیا ہے انہوں نے میں نے ویڈیو میں ذکر کرے کہ انہوں نے کہا کہ چوید آشمی صاحب نے کوئی منت ترلہ کسی کا نہیں کیا تھا نون لگ میں واپس آنے کے لیے لیکن میرا جو سورس ہے وہ کہہ میں اپنی بات پر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے منتوں سے واپس آئے تھے تو بات یہ ہے کہ اب جو پارٹی کے لوگ ناراض ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی فائدہ لے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب نے اپنی ذات کے لیے یہ فائدہ لیا کہ یہاں سے بھاگ گئے بیماری کا بہانہ بنا گئے اداروں کے ساتھ معاملات تیہ کر گئے اب وہ اپنی بیٹی کو بھی باہر پھولوانا چاہ رہے ہیں پیچھے پارٹی پوچھ لی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میں استعمال کیا ہے آپ نے ہمیں یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دینی ہے فوج کے خلاف لڑنا ہے خلائی مخلوق کا بیانیاں جو ہے اس کو پذیرائی دینی ہے لڑنا ہے ڈٹنا ہے مرنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا لیٹنا ہے ٹینکوں کے آگے یہ سارا کچھ کیا اور آپ خود جا کے ٹینک چلانے والوں کے بوٹوں میں لیٹ گئے تو بات یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ پارٹی تو ظاہر ہے پارٹی بہت زیادہ خلاف ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا اس کے لیے یہ اپنی تعبیلیں دے رہے ہیں اب یہ پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ملا ہے کہ مریم باہر چلی جائیں گی اور نوازشریف اور مریم خاموش ہو جائیں گے سیاساسا لا تعلق ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ چھباشریف واپس آ جائیں گے چھباشریف پارٹی کو ٹیک آور کریں گے چھباشریف پارٹی کو آگے لے کر جائیں گے اور ہمارے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے تیہ ہو گئے بقول نونلی کے لوگوں کے اور چھے ماہ کے اندر اندر فریش سیلیکشنز ہوں گے اور ہمیں پورا موقع دیا جائے گا اور عمران خان کو اب سائیڈ لین کر دے جائے گا یہ وہ منجن ہے جو یہ اپنے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات تیہ ہو گئے تو اب بات یہ ہے کہ لیکن ابھی تک پارٹی کو یہ ہے کہ بھئی ان کی بات پر کیسے ادبار کر لیں ایسے ہمیشہ آپ کو بتا ہے جہاں آپ یہ کر رہے ہیں کہ نونلی خود مشکلات کا شکار ہے دوسری جانب یہ دیکھیں کہ یہ جو اتحادیوں میں ایک دم ہلچل سے ہوئی ہے ایک دم ایمکیوں ہوئی پھر اس کے بعد کافلک پھر بی ان پی تو یہ بھی کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو بھی اشارے دیا جا رہے ہیں کہ آپ سائیڈ لین ہو جائیں تو پھر کوئی نئی حکومت آ جائے گی تو آپ کو یہ نوازہ جائے گا تو یار جو اتحادیوں کی معاملے ہیں نا ابھی دیکھیں آج کافلک کافلک کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کافلک نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے کوئی مطلب ہم نہیں علیدہ ہو رہے ایمکیم بھی اب اسے وزارت سے علیدہ ہوئی حکومت سے علیدہ نہیں ہوئی بی ان پی نے بی انیس کو جلاس تو یہ چیزیں اگلے دس دن میں کلیر ہو جائیں گی مجدہ یہ ہے کہ یار یہ تو محول نومبر میں بھی بنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے نہیں یہ مولانا نے کب آنا تھا اکتوبر کے انڈ میں آنا تھا نا اکتوبر کے انڈ میں آنا تھا اکتوبر کے انڈ میں یہی محول بنا دیا گیا تھا کہ بس مولانا جب روانہ ہوں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی سڑکوں پر فیصلے ہوں گے خون کی ندیوں پہ جائیں گی اسلامباد پہنچے تو کہا گیا ان کو فوج نے بلوائیا ہے پھر ٹی وی پر بات ہو ترینے کہ مولانا ایک نہیں تینی صیفہ چاہتے ہیں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا استفعہ بھی چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مولانا جب واپس جا رہے تھے تو پہلے کہا گیا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے استفعہ لے کے جائیں گے پھر جب واپس جا رہے تھے تو بات ہو گئی ہے دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی پھر آپ کو پتا ہے آرمی چیف کی اٹینشنل والے کیس میں سوبریم کوڑ نے ٹک اپ کیا تو پھر کہا گیا کہ بس ختم اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں پھر مطلب بلکہ یہاں تھا کہ جب عمران خان کی حکومت بنی تھی تب سے ہی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں سترہ ماہ میں تو نہیں یہ بتائیں ابھی آپ کو آپ کا تذزیہ کیا کہتا ہے کیونکہ آپ مقصد ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں ممکن ہے کہ الیکشن ہو دیکھیں یار پاکستان میں اس کے اوپر میں بہت تفصیل سے بات کر سکتا ہوں لیکن وہ ابھی نہیں وہ اثر میں مختلف اس کے انگلز ہیں چیزیں دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا کسی بھی با کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ پتہ تھوڑی لگتا ہے لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی آسان بنا کر پیش کی جاتی ہیں اور مجھے بہت مشکل لگتا ہے ایسا کہ عمران خان کو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنا کبھی کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دی ہوگا جتنے عمران خان دے گا اگر اس طرح کیا گیا نکالنے کی کوشش کی گئی تو اچھے صدیق جان صاحب جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن آہ صاحب یہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ جو مریم نواز کے لنن جانے کی تیار ہیں وفاقی کبینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کا نام اسیل سے نہیں نکالا جائے گا کیا آپ دوبارہ ہائی کورٹ میربان ہوگی لاہور ہائی کورٹ یا پھر یہ بھی کبینہ جو ہے یہ بیک فٹ پہ چلی جائے گی اس دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس چل رہا ہو تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ مکمل انصاف ہوگا شریف خاندان کے ساتھ ظاہر ہے جب عدالت انصاف پہ تل جائیں تو پھر لوگ کوئی تھوڑی سکتا ہے ان کو آہ اب جب فیصلہ ہوگا تو آپ اور ہم دیکھیں گے موبال کے آہ کسی نے ٹویٹر کے پر لکھا ہوا تھا کہ آہ میوش کا آہ دانش اور ہانیاں کی ممکنہ شادی رکمانے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ ذرائے لہور ہائی کورٹ سے مجھے انصاف ملے گا میوش کی گفتگو ذرائے لہور ہائی کورٹ آہ دانش اور ہانیاں کی ممکنہ شادی پر سٹے آورٹر دے دے گی میوش ذرائے اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں ابھی آپ نے ٹرامے کی جو بات کر رہے ہیں میرے پاس تم ہو تو آپ سے یہ بھی جاتے جاتے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لاسٹ اپیسوڈ آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی وی پر نشر تو نہیں کی جائے جائے گی لیکن اس کی جو سینما حال میں اس کو کیا جائے گا تو آپ نے ٹکٹ لے لیا یہ مجھے آپ اب بتا رہے ہیں پہلے بتانا تھا کہ لے تو لیں ٹکٹ ابھی دو دن ہے ابھی ایک دو دن ہے ابھی ایک دو دن ہے تو پھر آپ لے لیں پھر آپ خود کہاتے ہیں کہ میاں والی جانے ہاں پھر رمضان نیاج صاحب کے بھائی کی شادی پہ تو اگر ادھر نہیں جانا تو پھر ٹکٹ لے لیں پہ دیکھنے چلیں گے تو ناظرین یہ تھے صدیق جان صاحب جو آپ کے سامنے اپنا تذزیہ پیش کر رہے تھے تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو ٹوینٹی ٹوینٹی میں جو کیا سرین کی جاری ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہوگا کوئی لندن پلین تیار کیا جارہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جو اتنا جو کیا سرین کی جاری ہیں کہ عمران خان کو اقدردار سے نکالا جائے گا اور وہ اب مدد پوری نہیں کریں گے لیکن یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے ہواں کا رخ کس جانب جاتا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ